یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کوئی اس بیس پہ رشتہ نہ دیکھ کہ آپ کی پہلی بیوی موجود ہے حالانکہ وہ مجھے پسند بھی کر رہے ہیں ان کو میں اچھا بھی لگ رہا ہوں میری آمدن بھی ٹھیک ہے صرف اس بات کو بیس منا رہے ہیں کہ پہلی کیوں موجود ہے تو دیکھیں یہ بھی ایک بیس ہے جس کی بیس پہ رشتوں کا انکار ہوتا ہے دوسری شادی آپ کے لیے سنت ہے ان کے لیے دوسری پہ دینا سنت نہیں ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ دیں گے ہی نہیں تو یہ کریں گے کیسے بھائی بعض دفعہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا اچھا مجھے پہلی والا نہیں مل رہا تو مجبور ہو کے دیں گے نا اب کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کسی کو دیتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے دیتا ہے اس کے فائدے کے لیے تھوڑی دے رہا ہے وہ اسے پتا ہے بھائی اپنی بچی کا گھر بسانا ہے تو میری بچی کے لیے سے زیادہ سٹیبل کوئی نہیں ہے تو اگر وہ یہ سمجھے گا کہ یار یہ دوسری والا مجھے زیادہ اچھا مل رہا ہے بنسبت پہلی والے کے تو وہ دے دے گا اس پہ تو یہ باپوں کے لیے نہیں ہے کہ اپنی بیٹیاں دوسری پہ دیں تیسری پہ دیں چوتھی پہ دیں وہ اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا تلاش کریں اور آپ اپنے لیے اچھے سے اچھی چار تلاش کریں اگر آپ میں کوئی قابلیت ہوگی تو دوسری پہ مل جائے گی نہیں ہوگی تو وہ کہے گا بعض دفعہ ایسی قابلیت ہوتی ہے کہ اگلہ کہے گا بھائی یہ چوتھی پہ بھی دینے کے لیے تیاروں میں اس بندے کو تو یہ خود بخود فطرت ایک نظام میں اعتدال پیدا کرتی ہے سمجھ رہے ہیں نا بعض دفعہ عورت میں کوئی ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا فالٹ ہو اس کو پتا ہے لڑکی کے باپ کو کہ یار میری بچی کے لیے پہلی والا ملنا نا ممکن ہے یا ملے گا تو اس کے جوڑ کا نہیں ملے گا کوئی بھی اس میں عیب ہو سکتا ہے کوئی معذوری ہو سکتی ہے کوئی بھی تو وہ کہہ گا یار مجھے میری کے لیے دوسری والا بھی اگر کر رہا ہے تو یہ بھی غنیمت ہے تو وہ ضرور دیتے گا آپ کو اب آپ جب ایک سال تک دھکے کھائیں گے تو آپ کو اپنا میار خود بخود گرانا پڑے گا پھر آپ کہو کہ یار بھائی بات یہ ہے کہ میں جہاں پیغام بھیج رہا ہوں اس طرح کے لوگ مجھے نہیں دیں گے تو مجھے اپنا میار تھوڑا سا نیچے لانا پڑے گا تو آہستہ آہستہ آپ میار نیچے لانا کے جہاں سیٹ ہو جائیں وہی آپ کا اصل میار ہے پھر تیسری پہ میار اور گرانا پڑے گا آپ کو تو لوگ نا میری بات کا مطلب سمجھتے نہیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے بیان لڑکی والوں کو سنا سنا کے ان کو کہا جائے کہ دوسری والے کو بھی دو تو تیسری والی کو بھی دو تو چوتھے والے کو بھی دو بھائی وہ ان کو پتا ہے کہ آج کل پہلی کے لیے اتنے مسائل ہوتے ہیں تو دوسری کر رہا ہے تو مسائل اس کے بڑھیں گے تو ہم کیوں دیں اسی کو ہاں ہمیشہ ایک اصول ہے بڑی مسئیبت سے بچنے کے لیے وہ چھوٹی مسئیبت کو برداشت کریں گے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار اگر اس دوسری والے کو نہیں دی تو پہلی والا اس لیول کا ملے گا ہی نہیں ہمیں پھر وہ مجبور ہو کے دیں گے پھر بھی نہیں دے رہے تو بے وقوف ہیں لیکن وہ بے وقوف ہیں یا نہیں یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے ہمیں تو جو بھی ہمیں نہیں دے رہا بے وقوف ہے ایک نمبر کا ہمیں تو یہی لگے گا نا کیا خیال ہے میں تو جب once upon a time جب بہت جگہ میں نے پیغامات بھیجے اب تو میں مشہور ہو گیا نا پہلے تو میں مشہور دوری تھا جو بھی نہیں دیتا تھا مجھے لگتا تھا یار تو بالکل ہی غلط قسم کے لوگ ہیں تو ہمیں تو یہی لگے گا آپ کو بھی یہی لگے گا لیکن اگلے کو یہ نہیں لگے گا اگلہ کہے گا میں نے اچھا کیا نہیں دی وہ اپنے بارے میں وہ یہی سمجھے گا کہ بھائی یہ دو ہیں پتہ نہیں سنبھال پائے گا نہیں سنبھال پائے گا تو بڑے مسائل ہوتے ہیں ان کو یہی لگے گا کہ ہم نے چنگا کیا اور یہ جب آپ کی بیٹیاں بڑی ہوں گی نا تو آپ کو بھی یہی لگنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا آپ بھی دوسری والے کو دیتے ہوئے سو دفع سوچو گے بھائی میں نے دو کی تھی بڑے پڑے ہوئے تھے پتہ نہیں میری بیوی بھی پڑوں کی بیٹھ نہ چڑھ جائے میری بچی بھی پڑوں کی بیٹھ نہ چڑھ جائے لیکن پھر آپ دیکھو گے کہ بھائی اگر کمارہ نہیں آ رہا بچی کی عمر نکل رہی ہے یا کمارہ آ رہا ہے مگر اس قابل نہیں ہے دوسری والا زیادہ اچھا ہے الگ گھر لے کے دے رہا ہے اور زیادہ تو پھر آپ کمپیر کرو گے اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ سو فیصد درست ہوگا پھر بھی اگر آپ دوسری والا بہتر مل رہا ہے پہلی والا نہیں مل رہا ہے نلائق مل رہا ہے پھر بھی آپ اس پہلی والے کو ترجیح دے رہے ہو حالانکہ وہ نلائق ہے پھر یہ سو فیصد غلطی ہوگی کہ یار دوسری سے اتنی نفرت ہے کہ اپنی بچی کا مستقبل اور ایسے لوگ بھی ہیں دوسری شادی کے لیے تیسری شادی کے لیے اچھے لڑکوں کا پیغام آیا پہلے تو میں تھوڑا سفارش بھی کر دیا کرتا تھا بہت اچھے اچھے لڑکے تھے دوسری کر رہے ہیں میں نے لڑکی والوں کو کہا بھئی یہ بہت ریلائبل آدمی ہے میں اس کو جانتا ہوں یہ الگ گھر دے گا یہ مالدار بھی ہے میں نے مشورہ دی ہے کہ آپ کر دیں لیکن انہوں نے کہا نہیں دوسری نہیں ہم نہیں کریں گے پہلی کو دیئے وہ بندہ زندگی عذاب بنا دی اس نے تو ایسے بھی واقعات بہت زیادہ ہوئے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں عورت پہلی جائے گی تو وہی خوش رہے گی بہت سے دو بیویاں زیادہ خوش ہیں بہت سے کی تین زیادہ خوش ہیں بہت سے انہیں چار چر کیوئے ہیں چاروں بہت خوش ہیں ان سے خوش ہیں جن کی اکلوتی بیوی ہے لیکن یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا یہ لڑکی کا آپ پاس سوچ سمجھ کے کرے گا کہ یار کرنا کیا ہاں میں لڑکیوں کے والدین کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کے لیے جب دوسری شادی والے کا رشتہ آئے نا تو سوسائٹی کو دیکھ کے فیصلہ مت کرو گڑبر جو ہو رہی ہوتی ہے نا لڑکی والوں کو پتا ہے کہ یہ دوسری کر کے بھی زیادہ اچھے طریقے سے رکھ سکتا ہے صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کہیں گے اچھا اپنی بیٹی دوسری شادی والے کو دے دی اس چکر میں بچیوں کی زندگیاں کیا کر دیتے ہیں تباہ یہ بہت بڑا جرم ماں باپ کا کہ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اپنی بچیوں کا مستقبل دعو پہ لگا دیتے ہیں میں جانتا ہوں اب تو میں نے یہ جو لوگوں کے شادیاں اور یہ کرانا چھوڑ دی ہیں نا انہا ٹائم ہے اور اس میں سائیڈ افک بہت نائس کے تو ورنہ پہلے بہت تجربے ہوئے ہیں ہمارے کہ ایسے دوسری شادی کوئی بندہ کر رہا ہے ریلایبل آدمی ہے الگ گھر لے کے دے رہا ہے مالی لحاظ سے بھی مضبوط ہے صحت مند بھی ہے لیکن لڑکی والوں کو صرف یہ کہ بھئی لوگوں کو کیا دکمو دکھائیں گے اور ہم دوسری پہ لوگ سمجھیں کہ ہماری بچی میں کوئی فال تھا ہماری بچی میں کوئی خرابی تھی نہیں کی اب وہ ان کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں اب وہ انہی بندوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ وہ اس کو بولیں میں کہہ بھئی اب وہ راضی نہیں ہے اس کی تو ہو گئی اس کی تو بچے بھی ہو گئے ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں اور بعضوں نے کر دی لیکن جوڑ کا خیال نہیں کیا تو پہلی شادی جو بندہ کر رہا تھا وہ ان کے لیول کا نہیں تھا تو شادیاں ناکام ہوئی ہیں طلاقے ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی دوسری بھی والا بھی نہیں کر رہا تو یہ لڑکیوں کے ماں باپ کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دوسری جو کر رہا ہے یہ بچی کو زیادہ اچھی طرح سے سنبھال سکتا ہے لیکن سوسائیٹی کیا کہے گی لوگ کہیں گے جی تمہاری بچی میں فال تھا تو اپنی بچی دوسری والے کو دے دی تم نے اس لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اپنی بچیوں کا مستقبل تباہ کر دیتے ہیں ایسے بہت سارے واقعات ہیں تو اگر یہ حرکت کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے لیکن یہ بھی میں اور آپ فیصلہ نہیں کیونکہ جو بھی ہمیں نہیں دے گا ہمیں لگے گا وہ یہی حرکت کر رہا ہے ہماری رائے قائدوار نہیں ہے یہ ان کی رائے قائدوار kindly رو نہیں دیکھو رو نہیں رونے سے نہیں ملے گی یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم اپنی بیگم کو یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسری کرنا چاہتے ہیں بیگم کہتی ہے کیوں ہم کہتے ہیں سواب ہے تو وہ فوراں کہتی ہے سواب کے اور بھی تو بہت سارے کام ہیں تو بات بالکل صحیح ہے اس کے لحاظ سے جواب بالکل کیا ہے تو آپ نے بات ہی غلط کیے سواب تو حج میں بھی ہے کیوں نہیں کیا آپ نے ابھی تک بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ آپ مزے اڑانے کے لئے کرنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے نا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جائز مزہ ہے اور یہ مزہ ایسا ہے جس میں سنت کا سواب بھی ملے گا ورنہ خالی سواب ہوتا نا تو وہ تو جہاد میں بھی ہے روزے رکھنے میں بھی ہے پیر جمعیرات کا روزہ رکھنا کسرس سے روزے رکھنا بہت سواب خدا کی قسم بیوی دیکھ رہی ہے تو وہ بالکل صحیح کہتی ہے آپ نے جواب غلط دیا آپ بولو بیگم یہ وہ والا سواب ہے جس میں مزہ بہت ہوتا ہے تو اس لئے میں نے کہا جب فری پھوڑ کا سواب بھی مل رہا ہے مزہ بھی مل رہا ہے تو کریں نہ لو تو یہ جواب دیا کرو پھر وہ لا جواب ہو جائے گی سمجھ رہے ہو نا تو وہ تو نہیں وہ تو آپ تو بھائی بات یہ ہے کہ مرد جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے وہ خالی سواب نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ عورت تو ہوشیار ہوتی ہے اس کو پتا ہے یہ سنت کا لیبل لگا رہا ہے تو آپ بولو کہ جائز ہے اللہ نے اجازت دی ہے تو چونکہ جائز ہے تو جیسے تم سے شادی کی ہے تو میں چاہتا ہوں ایک اور کرلوں وہ پھر بھی نہیں مانے گی وہ بولے گی بھائی نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ اس کا حق ہے اس پہ تو سوکن آ رہی ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی کیا تو آپ میں ہمت ہے تو کرلو نہیں ہے تو پھر ڈر جاؤ بڑی آبی رہنام سے